موسیقی 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 اور دوسری بڑی خاص بات یہ ہے کہ جو دوسرا بیٹسمن ہے ICC کی ODI رینکنگ میں جو ابھی ICC نے نئی جاری کی ہے وہ بھی پاکستان کا ہی بیٹسمن ہے تو جی ہاں فرینڈ دوسرا بیٹسمن ہے امام الحق جو کہ بڑی زبردست فارم میں نظر آ رہے ہیں اور اچھی کارکردی دکھا رہے ہیں ویسٹ انڈی سے خلاف بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا اس کے ساتھ ہے لاسٹ سیریز جو کہ آسٹریلیا کے ساتھ ہوئی تھی اس میں بھی امام الحق کی کارکردی بہت زیادہ شاندار رہی تھی تو امام الحق کی اسی کارکردی کی وجہ سے continuesly runs بنانے کی وجہ سے consecutive جو ہے انہوں نے 50s وغیرہ سکور کی تھی اس کی وجہ سے جو ان کی رینکنگ میں بہتری آئی اور بہتری کیا کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ترقی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ second number پہ موجود ہیں second number پہ آ گئے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کیلئے بہت بڑا اعزاز ہے آئی سی سی کی اور ڈی آئی رینکنگ کے حوالے سے کیونکہ جو کہ دو ٹاپ بیٹس پین ہیں وہ دو نہیں پاکستان کے ہیں تو پاکستان کے کرکٹ چائگین کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اور پاکستان کے لیے بہت ہی عزاز کی بات ہے کیونکہ جو حریف ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں ورات کولی ان کو جو ہے پاکستان کے امام الحق نے پیچھے چھوڑ دیا ہے بابر آزم نے تو پہلے ہی پیچھے چھوڑ دیا تھا اور وہ ٹاپ پہ موجود تھے ہی تھے لیکن اب امام الحق جن کے بارے میں کافی غلط باتیں بھی کی جاتی دھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پروف کر کے دکھایا ہے انہوں نے اپنی بیٹنگ کو بہت ہی زیادہ امپروف کیا ہے ان کی ٹیکنیک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اب بہتری نظر آتی ہیں اور کافی زیادہ اچھی انہوں نے امپروفمنٹ دکھائی ہے جس کی وجہ سے اب امام الحق جو ہے انہوں نے بھی ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے پاکستان کی بیٹنگ میں کہ پاکستان کے جو بلے باز ہیں وہ بڑی اچھی کارکردی دکھا رہے ہیں اور انڈیا کے کلاریوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو پاکستان کی کرکٹ شیکین جو ہے وہ یہ خبر سن کے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے ہوں گے اقیدی طور پر اور آئی سی سی کی طرف سے جو بیٹنگ کی رینکنگ جاری کی گئی ہے اس رینکنگ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو کارکردی ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے پاکستان کے جو پلیئرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں تو پوری رینکے کی بات کرتے چلیں کہ ٹاپ ٹین پلیئرز کون کون سے ہیں تو پہلے نمبر پہ ہیں بابر آزم جن کے 892 پوائنٹس ہیں دوسرے نمبر پہ ہیں پاچھے نمبر پہ ہیں کوئنٹن ڈی کوک جو کہ ساؤت افریقہ کے ہیں ان کے 789 پوائنٹس ہیں اس کے بعد ہیں راوز ٹیلر جو کہ چھٹے نمبر پہ موجود ہیں ان کے 775 پوائنٹس ہیں ساتھے نمبر پہ موجود ہیں ریسی وینڈر ڈوزین یہ بھی ساؤت افریقہ کے ہیں اور ان کے 789 پوائنٹس ہیں اس کے بعد ہیں انگلینڈ کے جانی بیریسٹو ان کی دو پوائنٹس تنزلی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے 746 پوائنٹس ہیں اس کے بعد دون آسٹریلیا کے پلیئر ہیں نوے اور دسوے نمبر پر جن میں نوے نمبر پر ہے جن کے 745 پوائنٹس اور دسوے نمبر پر ہے ڈیویڈ وارنر جن کے 737 پوائنٹس ہیں تو فرنس یہ تھی ICC کے اوڈیائی رینکنگ جو کہ انہوں نے جاری کی ہے اور نئی تازترین رینکنگ میں پاکستان کے بیٹسمن جو ہے وہ ٹاپ میں نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کے شائقین کو بہت زیادہ مبارک ہو تو فرنس امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے بہلے سے لائک ضرور کر دیجئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں ہمارے چینل کو سبسٹرائب کرنا نہ بھولئے گا حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال ٹیک کیئر باب بائی